ہارٹ ٹاک میں خوش آمدید میں ہوں سٹیفن سیکر عمران خان دو سال پہلے پاکستان میں اقتدار میں آئے عمران خان نے ملک میں کرپشن جر سے اکھار پھینکنے اور مفاد پرست ٹولے سے نمٹنے کا وعدہ کیا معاملات کیسے چل رہی ہیں؟ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ اور کورونا وبا سے کئی پاکستانی بدتر صورتحال سے دو چار ہیں کرپشن کے خلاف مہم سیاسی محاذج جنگ میں بدل چکی ہے میرے آج کے میمان ہیں سابق پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق دار جو سابق وزیراعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں دونوں حضرات عمران خان کے خلاف مخالفت تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا ان کی ساتھ کتنی ہے اسحاق دار ہارٹ ٹاک میں خوش آمدید مجھے مدو کرنے کا شکریہ سب سے پہلے آپ کے اسٹیٹس پر بات کرتے ہیں آپ کی قانونی حصیت پر بات کرتے ہیں آپ پاکستان میں مطلوب ہیں کیا آپ عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے لندن میں ہیں ایسا نہیں ہے میرے خیال میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے پاکستان کے تہتر سالوں میں جب جب عامریت رہی کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا گیا موجودہ دور بھی اس سے مختلف نہیں کیونکہ موجودہ حکومت غازبانہ، ظالمانہ اور جوڈشنل مارشاللہ کے تحت کام کر رہی ہے اس لیے میں ثابت کر سکتا ہوں میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں اور میرے پاس تمام شواہد ہیں مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہیں میرے خلاف سب سے بڑا الزام میرا نام پاناما پیپرز میں نہیں میرا نام بیس اپریل دو ہزار سترہ کے سپریم کورٹ فیصلے میں نہیں ایک لمحے کے لیے رکھیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کا نام پاناما پیپرز میں شامل نہیں تھا دو ہزار سولہ میں شائع ہونے والے پاناما پیپرز سے ہمیں بہت سی خوفناک چیزوں کا علم ہوا غیر ملکی بینکوں میں دولت چھپا کر رکھی گئے اور اس میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان ملوث پائے گئے اس وجہ سے کہا جاتا ہے صرف نواز شریف فیملی نہیں آپ کا خاندان بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے نہیں اس میں میری فیملی کا ذکر تک نہیں بلکل نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی فیملی کا ذکر ہے لیکن پاناما پیپرز منظر عام پر آنے کے بعد نیب نے آپ اور آپ کے فیملی کے کاروبار ساسوں اور اکاؤنٹس کی چاندی کا فیصلہ کیا اور انہیں آپ کے اکاؤنٹس میں سنگین بے قائدگیوں کا علم ہوا بلکل نہیں میرے خیال میں آپ جانتے ہوں گے سپریم کورٹ کے حکم پر جی آئی ٹی بنائی گئی سپریم کورٹ نے ماورہ عدالت سرگرمی کا فیصلہ کیا اس میں ملٹری انٹیلیجنس کے دو ارکان تھے چھے رکنی جے آئی ٹی میں انہی دونوں ارکان کا حکم چلتا تھا آپ دیکھئے اس کا ایک پس منظر ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نیب پاکستان میں کرپشن کے خلاف مرکزی ادارہ ہے جی جی ایسا ہے نیب نے آپ اور آپ کی فیملی کے کاروبار کی چھانبین کی آپ اچھی طرح جانتے ہیں 20 ستمبر کو یہ بات سامنے آئی کہ آپ اور آپ کی فیملی کے اصاسے ذرائع آمدن سے بہت زیادہ ہیں خاص طور پر اس چیز کا ذکر کروں گا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے مالی ہرہ پھیری کے ذریعے اپنے اور اپنے زرے کفالت افراد کے لیے 60 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کے اصاسے بنائے جو پاکستانی کرنسی میں 840 ملین روپے سے زائد ہیں اب آپ کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نیب کی کوئی ساکھ نہیں نیب بہت پہلے اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے یہ ایسا ادارہ ہے جسے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انتہائی احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں آپ اپنی حکومت میں سینئر ترین وزیر تھے آپ کو معلوم ہے میں نے کیا کیا میں نے پریس کانفرنس کی جس میں میں نے ٹیکس ریٹرن کے ذریعے اصاسوں کی وضاحت کی جی آئی ٹی رپورٹ میں مجھ پر بے بنیاد الزام تھا کہ میں نے 20 سال تک پاکستان میں ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرایا 1981 سے 2000 تک اس وجہ سے سپریم کورٹ نے میرے خلاف نیپ کو ریفرنس کا حکم دیا یوکے سے کالیفائیڈ چارٹڈ اکاؤنٹن جس نے 1974 تک یوکے میں ٹیکس معاملات کی ہمیشہ رپورٹنگ کی شمالی امریکہ میں بھی دو سال پھر پاکستان میں 1978 سے ٹیکس ریٹرن کبھی مس نہیں کیا اگر ایسا ہے تو چلے کل کر بات کرتے ہیں میں نے کئی سالوں میں بہت سے حکومتی شخصیات کے انٹرویوز کیے سب یہی کہتے ہیں کہ وہ کسی صورت کرپشن میں ملوث نہیں وہ شفافیت پر یقین کرتے ہیں میرا بھی یہی یقین ہے آپ کا یقین بھی یہی ہے آپ کی اور آپ کے خاندار کی میری جائدادوں کی تفصیل ٹیکس بشوروں میں موجود ہے میرے سوال کا واضح جواب دیں میری پاکستان میں صرف ایک جائداد ہے جو حکومت نے ضبط کر لی ہے میرے پاس بہت ساری جائدادیں نہیں ہیں میں نے اساسوں کی مالیت رپورٹ کر رکھی ہے کیا آپ اور آپ کے خاندار کے پاس صرف ایک پرپرٹی ہے اور آپ کی فیملی کی کتنی جائداد ہے نہیں ایک بھی نہیں نہیں کوئی جائداد نہیں لیکن خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پاکستان کے علاوہ بیروہ میں موجود جائدادیں ہیں دوبائی اور لندن سمیت اور ہم لندن میں بیٹھے ہیں ہم لندن میں بیٹھے ہیں کیا آپ کی یہاں لندن میں بھی کوئی جائداد نہیں میرے بچوں کا صرف ایک ملا ہے آپ کی اور خاندان کی لندن اور دوبائی میں کوئی پرپرٹی نہیں ہاں سترہ سال سے کاروبار کر رہے ہیں آپ نے کہا صرف ایک یہ آداد و شمار کے مطابق سچ ہے ہاں یہ بات سچ ہے وہ بالغ ہے سترہ سال سے کاروبار کر رہے ہیں وہ میرے زیرے کفالت نہیں نیب نے آپ اور آپ کی فیملی کے اساسوں کی چھان بھی مکی مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہر چیز کا جواب ہے عدالت میرے وکلا وہاں جاتے ہیں اور میں علاج کے لیے یہاں موجود ہوں میرا سروائیکل کا مسئلہ ہے اگر یہ سچ ہے اور آپ کے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے اور آپ نے تمام بیس سال کے ٹیکس ریکارڈ اداروں کو دے دیئے ہیں سب کچھ شفاف ہے تو آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے پاکستان جا کر عدالت میں مقدمے کا سامنا کیوں نہیں کرتے دیکھتے ہیں آپ تقریباً تین سال سے لندن میں ہیں کیا آپ واقعی بیمار ہیں جی میں بیمار ہوں کیا آپ کی پاکستان واپسی ممکن نہیں پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے انسانی حقوق کہاں ہے نیب کی حراست میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نیب کی حراست میں درجنوں لوگوں کو مار دیا گیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں نیب کی حراست میں لوگوں کو مار دیا گیا نیب کی تحویل میں کئی لوگ مر چکے ہیں یہ ایک کھلا راز ہے آپ کے پاس تفصیلات ہوں گی آپ چاہے تو میں آپ کو تفصیل دے دیتا ہوں آپ دیکھئے یہ ادارہ مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا خلاصہ یہی بنتا ہے میرے اساسے ظاہر ہیں اگر میرے ٹیکس گوشواریں موجود ہیں تو ہر چیز کا حساب بھی ہے مسئلہ کچھ اور ہے نواز شریف سویلین باندستی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور میں ہمیشہ مالی نظم و ضبط کی جنگ لڑتا رہا ہوں نواز شریف بھی طبی بنیادوں پر لندن میں ہیں نیب نے ان سے بدسلوکی کی نیب نے بدسلوکی کی سچ تو یہ ہے نواز شریف سزای آفتہ مجرم ہیں ان دونوں کیس کے فیصلوں پر لکھا ہے کہ پروسیکیوشن کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکی میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ بات واضح ہے نواز شریف سزای آفتہ مجرم ہیں احتساب عدالت نے نواز شریف کے خلاف ثبوتوں کی روشنی مونے دس سال کی سزا سنائی بعد میں کم کر کے سات سال کر دی پھر انہیں طبی بنیادوں پر لندن آنے کی اجازت دی گئی بلکل اسی طرح جیسے آپ کو لندن آنا پڑا آپ نواز شریف حکومت میں وزیر خزانہ تھے اب آپ اور وہ خود کو پاکستانی اپوزیشن کی نمائع آواز کے طور پر پیش کرتے ہیں آپ اول از وقت انتخابات اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے عمران خان حکومت کی ساکھ کیا ہے؟ دنیا گواہ ہے الیکشن چرایا گیا یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کے جائزے دیکھیں تو اس میں نون لیگ کی کامیابی کی پیش گوئی کی گئی تھی پاکستان کا انسانی حقوق کمیشن کے تجربہ کار کہتے ہیں یہ پاکستان کا بدترین الیکشن تھا سب جانتے ہیں یہ الیکشن چرایا گیا میں ابھی بھی ای ایو مونیٹس کی رپورٹ دیکھ رہا تھا اس میں چند حلقوں میں بے ذاپگیاں دکھائی گئی لیکن انہوں نے حتمی نتیجہ یہ اکس کیا کہ مجموعی طور پر الیکشن شفاف تھے اور الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کی فتح میں کوئی شک کو شبہ نہیں پھر آپ نے تمام رپورٹ نہیں دیکھی آپ اپنی پسندیدہ بدترین رپورٹ کا انتخاب کر رہے ہیں لیکن ای ایو مونیٹس بھی آزاد ادارہ ہے جس نے الیکشن اور عمران خان کی جیت کو شفاف کرا دیا ہے عالمی طور پر آزادانہ شفاف انتخابات کیا ہم شفافیت پر کوئی سوال اٹھاتے ہیں وہ کیا رپورٹ کرتے ہیں مجھے یقین ہے پاکستان کے ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہوگا مکمل طور پر ہر چیز شفاف ہو ایسا نہیں ہوتا میں یاد رکھتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے عمران خان کے پاس جمہوری منڈیٹ ہے اور دو سال بعد آپ پاکستان کے عوام سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جانا ہوگا یہ الیکشن چورایا گیا ہے دھاندلی ہوئی پولنگ سے پہلے دھاندلی کی گئی ہماری پارٹی کے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا نیپ کو استعمال کیا گیا نتائج جاری کرنے کا سسٹم بیٹ گیا آر ٹی ایس گھنٹو بند رہا پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکال دیا گیا یہ بھی پتا چلا کہ 35 نشستوں پہ دھاندلی کی گئی اگر یہ سب نہیں ہوتا تو عمران خان حکومت نہیں بنا سکتا تھا یہ آپ نے پوری رپورٹ نہیں سنی یہ یہ آپ نے پوری رپورٹ نہیں دیکھی ایو چیف کی پوری رپورٹ دیکھ لیں اس آخری جملے سے پہلے رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی آپ اور نواز شریف اپنے ویڈیو لنکس پاکستان بھیج رہے ہیں اور جلسوں میں ہزاروں پاکستانی عمران خان حکومت کے قبل از وقت خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں نواز شریف نے پنجاب میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا آرمی چیف جنرل قمر شاوید باجوا اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں نواز شریف نے کہا آرمی چیف نے انہیں نکالا اور دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ان کی شکست کے ذمہ دار بھی وہی ہیں نواز شریف نے کہا انہوں نے نہ صرف حکومت ختم کرائی بلکہ قوم کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا الیکشن میں عوام کی مرضی مسترد کی گئی نہ اہل لوگوں کو منتخب کر آیا گیا جو معیشت کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں آپ کے ملک کے آرمی چیف کے بارے میں یہ خیر معمولی باتیں ہیں یہ اوپر سے ہی ہوتا ہے ایک ڈیپ سٹیٹ پاکستان میں ڈیپ سٹیٹ سے سب واقف ہیں کیا یہ آپ کے لیے حیرت کی بات ہے یہ ایک گھنچکر ہے جسے دنیا جانتی ہے ہیلری کلنٹن نے ایک انٹرویو میں ڈیپ سٹیٹ کے لیے پاکستان کی مثال دی مہربانی کریں ہمیں تجربے سے شفاف ہونا چاہیے الیکشن چُرائے آ گیا ڈان لیکس سے شروعات ہوئیں نواز شریف جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے جدو جہت کر رہے ہیں اور میں مالی نظم و ضبط اور شفافیت کی جدو جہت کرتا رہا ہوں یوکے میں جمہوریت اور جمہوری اغدار کی بالا دستی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ کی حمایت حاصل ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فوج جمہوری عمل کو تہہو بالا کر رہی ہے یہ عالمی ریپورٹس ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ اپنے ملک کی فوج کی مزمت کر رہے ہیں فوج نہیں میرے خیال میں ہمیں افراد کی بات کرنی چاہیے ہم پوری فوج سے متعلق یہ نہیں کہہ رہے فرق واضح کرنے دیں خواہشات کی فیرست ہے مختلف لوگوں کی ذاتی ترجیحات ہیں جنہوں نے ملک میں مارشللہ لگایا آرمی چیف سپا سالار ہیں آپ اور نواز شریف کا کہنا کہ وہ جمہوری عمل کو کمزور کر رہے ہیں کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی جیسے کہ واضح ہو چکا ہے شک و شبے کے بغیر اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور کسی نے منصوبہ بنایا یہ ہم نہیں تھے پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا نواز شریف ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے اگر ان کے ڈیپ سٹیٹ اور اداروں کے ساتھ مسائل نہ ہوتے انہوں نے ایسا کیوں کہا آپ جو الزام لگا رہے ہیں وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا آپ کی مربی نواز شریف کئی سال تک خود فوجی عامر جنرل زیا کے سائے میں رہے اور اچانک نواز شریف نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کی سیاست میں فوجی مداخلت کسی صورت قبول نہیں یہ کیسی منافقت ہے میں آپ کے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا یہ ایک ارتقائی مرحلہ ہے ارتقائی مرحلہ جب نواز شریف اقتدار میں تھے اب وہ حکومت میں نہیں وہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں ایسا نہیں وہ تین بار وزیر آزم رہ چکے ہیں عمران خان کے وزیر داخلہ نے دنیا کو بتایا نواز شریف چوتھی بار وزیر آزم بن جاتے اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسائل نہ ہوتے عمران خان کی پاکستان میں اب شاید مقبولیت میں کمی آگئی ہوگی لیکن جب انہوں نے نواز شریف کی باتیں سنی تو عمران خان نے کہا نواز شریف کو آرمی چیف پر انگلی اٹھانے کی جررت کیسے ہوئی نواز شریف نے جنرل کو پاکستان کے حالات کا ذمہ دار کیسے قرار دیا نواز شریف کئی سال ایک فوجی آمر کے بوڑ پالش کرتے رہے یہ جو عمران خان نے کہا اس پر انہیں عوام کی حمایت حاصل ہوگی جب وہ آپ کی منافقت دیکھیں گے میرا خیال ہے آپ نے عمران خان کی 21 ویڈیو کلپس نہیں دیکھی جس میں انہوں نے فوج اور آرمی چیف اور انٹیلیجنس سرویسز سے متعلق باتیں کی عمران خان نے گزشتہ سال امریکہ میں کہا اسامہ بن لادن کی آئی ایسائی نے مدد کی اور بھی بہت کچھ کہا عمران خان جب حکومت میں نہیں تھے تو انہوں نے 21 بار فوج کے بارے میں مختلف بیانات دیئے وہ طالبان خان کے نام سے مشہور ہیں کیا آپ عمران خان اور ہماری کارکردگی پر بحث کرنا چاہتے ہیں کیا ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ کمزور جمہوریت ہے یا جزوی جمہوریت جزوی آمریت پر بات کریں پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں عمران خان حکومت کرانا چاہتی ہیں لیکن کئی لوگ نواز شریف کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے بلاول بھٹو نے بھی کہا نواز شریف کو آرمی چیف سے متعلق باتیں نہیں کرنا چاہیئے تھی بلاول نے نواز شریف کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے بھی تفصیل سے وضاحت دینے کی کوشش کی کہ وہ فوج کے خلاف نہیں لگتا ہے نواز شریف حد سے تجاوز کر گئے یہاں کنفیوجن ہے نواز شریف وزیراعظم ہو نہ ہو وہ فوج مخالف نہیں انہوں نے چند افراد پر الزام لگائے جیسا میں نے پہلے کہا شروعات اوپر سے ہوتی ہے ڈان لیکس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے ایف ای ٹی ایف کا معاملہ ہوا پاکستان گریلسٹ میں گیا ہم نے پاکستان کو ایف ای ٹی ایف سے باہر نکالا یہ درست ہے اگر نواز شریف حلف کے خلاف جانے والی بعض مداخلت کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے آئین میں ہو تو میں اس میں کیا خرابی ہے چلیں سیاست اور عوام کے لیے آپ کے پیغام کی بات کرتے ہیں پاکستانی عوام مشکل میں ہیں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر شدید ہو رہی ہے جس کی وجہ سے معاشری مشکلات پڑھ رہی ہیں ان حالات میں آپ ملک میں سیاسی ادم استحقام کی کوشش کر رہی ہیں عمران خان حکومت گرا کر قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں الیکشن میں دھانلی کا شور مچا رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک فوج چلا رہی ہے کیا آپ کا طرز عمل عوام کے لیے فائدہ مند ہے آپ کو غیر جانبدار ہونا ہوگا دو ہزار تیرہ کی الیکشن ہم نے بھاری اکثریت سے جیتا ہمیں تقریباً دو تہائی اکثریت ملی دو ہزار چودہ میں عمران خان نے چار حلقوں میں دھانلی پر اعتجاہ شروع کیا کسی نے اس کے خلاف بات نہیں کی آپ چھ سال پرانی بات کر رہے ہیں عمران خان نے آپ کی حکومت کے لیے سیاسی ادم استحقام پیدا کیا پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہیں آج پاکستان کے اوام کا بڑا مسئلہ ہے سیاسی ادم استحقام جیو پولیٹیکل ادم استحقام اور اوام حیران ہیں اور نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اپنے دل میں ان کا درد رکھتے ہیں ہمارے دلوں میں عوام کا درد ہے اور اسی لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں افرات شرکی شرعہ کم تھی شرعہ سوت کم تھا جنوبی ایشیا میں سٹاک مارکٹ کی کارکردگی بہترین تھی کرنسی مستحقم تھی جی ڈی پی کی شرعہ گیارہ سال کی بلند ترین سطح پر پانچ آشاریا آٹھ فیصد تھی مغربی ادارے ہماری کارکردگی کی تعریف کر رہے تھے دو ہزار سولہ میں پرائیس وارٹر کوپرز کی پیش گوئی تھی کہ دو ہزار تیس میں پاکستان جی ٹوینٹی کی صف میں کھڑا ہو جائے گا اور ہم اس سے پہلے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں یقین تھا ہم نے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی ہم نے انتہا پسندی اور دہشتگردی ختم کر دی تھی معاشی اشاریے بہتر ہو چکے تھے میں آپ کی معاشی کارکردگی کو خراب نہیں کہہ رہا یہ کسی حد تک سچ ہے میں آپ سے ایک سادہ سوال کا جواب چاہتا ہوں پاکستان آج جہاں کھڑا ہے عمران کے پاس پانچ سال کا منڈیٹ ہے انہوں نے الیکشن میں فتح حاصل کی آپ اگلے الیکشن تک انتظار کر سکتے ہیں آپ واپس پاکستان جا سکتے ہیں لیکن آپ ابھی تک لندن میں ہیں آپ آئندہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا آپ لندن میں بیٹھ کر عمران خان کی حکومت کمزور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس سے پاکستان میں سیاسی ادم استحقام پیدا ہوگا یہ سیاسی ادم استحقام کا مسئلہ نہیں یہ ناہلی کا معاملہ ہے یہ کارکردگی کو نا دکھانے کا مسئلہ ہے یہ دو سال میں پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق ہونے کا مسئلہ ہے انیس سو باون کے بعد پاکستان میں پہلی بار جی ڈی پی کی شرعہ منفی ہو گئی پہلے سال ایک آشاریہ نو فیصد دوسرے سال منفی ایک آشاریہ چار فیصد ملک میں لوگ بڑے پیمانے پر بے روزگار ہو گئے ہم نے چھ فیصد لوگوں کو غربت سے نکالا عمران خان نے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا مگر ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا آپ کے طرز عمل سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے آپ نے حال میں ہی ایک ایسا ٹویٹ کیا کہ عمران خان فستاہیت کی راہ پر چل رہے ہیں عمران خان پاکستان کے مفادات کے لیے کھڑے ہیں انتہائی تنوکی صورت میں بھارت اور مودی کو دو ٹوٹ جواب دیا آپ جانتے ہیں چین کے ساتھ مل کر اچھی خارجہ پولیسی بنائی جو معاشی استحقام پر مدنی ہے جس پر آپ چلتے رہے عمران خان نے پاکستان کا اثر و رسوخ استعمال کر کے افغان طالبان کو امن عمل مذاکرات کے لیے رضا مند کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ پولیسیاں فستائی ہیں میرے خیال میں آپ وہ سب نہیں جانتے ہیں یا آپ کو جاننے کا موقع نہیں ملا وہ پاکستان میں کس طرح کی فستائیت کر رہا ہے کیا آپ اس بات پر قائم ہیں جی بلکل وہ فستائیت کے رہا پر چل رہے ہیں آپ کرونا وبا کے باوجود پاکستان میں ہزاروں لاکھوں افراد کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں آپ عمران خان حکومت گرا کر جلد انتخابات چاہتے ہیں آپ اپنے ارادے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکے آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا آپ نہیں جانتے عمران خان اس عرصے میں کیا کرتے رہے پی ڈی ایم کے جلسے سولہ اکتوبر سے شروع ہوئے ان چھ ہفتوں میں حکومت نے بھی بڑی جلسے کی آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی ہمارا اولین حدف ہے آزادانہ اور شفاف الیکشن پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں اور قانون کی حکمرانی جی قانون کی حکمرانی آپ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا سامنا کریں گے جی ہاں میں کروں گا پاکستان میں تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا ہم اس پر بہت خوش ہوں گے جہاں تک میرے ٹویٹ کا تعلق ہے مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں حقیقت یہی ہے اگر وزیر آزم ایف آئی اے کے ڈی جی کو لوگوں کے نام بتا کر کہیں انہیں گرفتار کر لو یہ کس قسم کی طرز حکمرانی ہے ہماری گفتگو اب ختم ہوتی ہے آپ یہاں آئے بہت خوشی ہوئی آپ کا شکریہ میرے لئے خوشی کی بات